ایسا کون سا شخص ہوگا جسے اپنی زندگی پیاری نہیں ہوگی لیکن موت بھی بے شک ایک حقیقت ہے آج موت سے متصل ایک لرزہ خیز اور افسوسناک حقیقت ہم آپ کو اور خاص کر وہ کام کو دکھانے جا رہے ہیں بیس ہزار ہیں دس ہزار جب ملیں گے جب آپ کھوپڑی لیں گے نصیب آپ کے اچھے ہیں مرک کی لاشی آئی ہے مرک کی آئی ہے مرک کے بعد آئی ہے مرک کے بعد آئی ہے اس حقیقت کو جاننے کے بعد موت سے بھی ڈر لگتا ہے زندگی میں کوئی جسمانی چوڑ تکلیف دیتی ہے تو صرف جسم کو لیکن موت کے بعد جسم کو پہنچنے والی تکلیف کا تصور ہی اتنا بھیانک ہے کہ جسم ہی نہیں روح بھی کام جائے اگر یہ تکلیف کسی مردہ جسم کو کوئی جیتا جاکتا انسان دے اور وہ بھی اس طرح کے مردہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قبر سے باہر نکالا جائے اور پھر اس کا استعمال ہو کالے جادو میں یا پھر میڈیکل سائنس کی کسی تجزیہ گاہ میں ہمیں اطلاع دی ہمارے خفیہ مخبر نے کہ شہر کراچی میں انسان نمہ حیوان کر رہے ہیں میتوں کی بے حرمتی کپرو سے نکال رہے ہیں انسانی ہڈیاں اور پوری میت کو بھی اس کام میں بہت سے مراحل تھے اس گروہ کو بے نکاب کرنے کے لیے حائل تھے بہت سے خطرات شروع سے لے کر آخر تک جن مشکلات اور مراحل سے ہماری ٹیم کو گزرنا پڑا ایسے حالات کا سامنا ہماری ٹیم نے کبھی نہیں کیا تھا خفیہ مخبر کی اطلاع کے بعد پہلا مرحلہ تھا انسانی ہڈیوں کا کاروبار کرنے والے گروہ کے کسی سرکردہ رکن سے رابطہ کرنا مخبر کی مدد سے پہلی بار ہمارا رابطہ ہوا ایک دلیب نامی شخص سے ہلو سلام علیکم دلیب بات کر رہے ہیں میں عمران بات کر رہا تھا رمیش نے مجھے آپ کا نمبر دیا تھا ایکچولی میں میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہوں تو مجھے باڈی بغیرہ چاہیے تھی تو میری رمیش سے کل بات ہوئی تھی اس حوالے سے تو اس نے کہا تھا کہ میں ہوں ابھی کیا نامی بلدیہ ٹریننگ سینٹر کے پاس پولیس سٹیشن بلدیہ ٹریننگ اچھا اچھا یہیں آجاؤں میں اس بات چیت کے بعد ملاقات کے لیے وقت اور جگہ تیہ ہوئی ملاقات کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں ہونی تھی اس لیے ہماری ٹیم کے ساتھ ہمارا خفیہ مخبر بھی ساتھ ساتھ رہا بلدیہ کے علاقے میں راستہ پوچھتے اور آگے بڑھتی ہماری ٹیم کی تمام ایکٹیوٹیز کیمرے میں محفوظ کی جا رہی تھیں کیونکہ اس کام کے دوران خطرات کی ایک طویل فیرست ہمارے ساتھ موجود تھی اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا اسی لیے ہر ہر چیز کو اہم جانتے ہوئے پورے وقت کیمرہ ریکارڈنگ پر رہا یہاں روک کے کسی سے پوچھ لیں فاطمہ لیپ کدھر ہے اسی لائن میں آجے فاطمہ لیپ مطلوبہ جگہ کے قریب پہنچنے سے پہلے کیمرے کے ساتھ ایک مائک کو اٹیچ کیا گیا اور ٹیم میمبرز میں سے ایک کو یہ مائک چھپا کر لگا دیا گیا اور ہمارے ٹیم میمبرز اس دلیپ نامی شخص سے ملنے کے لیے دور آگے نکل گئے کسی خطرے کی صورت میں ٹیم کے پروڈیوسر کیمرہ مین اور دیگر افراد گاڑی میں ہی موجود رہا ہمارے ٹیم میمبرز اس دلیپ نامی شخص سے رابطہ کرتے ہوئے آگے پڑھتے رہے اور پھر آخر کار ان کی ملاقع دلیپ نامی شخص سے ہوئی جو قبرستان سے انسانی ہڈیاں نکال کر فرخت کرنے کے مقروح کاروبار کا ایک سرکڑتا رکن تھا کچھ فاصلے پر اس شخص سے بات چیت جاری تھی لیکن ٹیم میمبرز کے پاس موجود مائک میں بار بار خرابی سے ٹیم میمبرز کی حفاظت کے حوالے سے تشویش پیدا ہو جاتی تھی اس مشکل کے حل کے لیے گاڑی میں موجود خفیہ آپریشن کی ٹیم کے پروڈیوسر نے فیصلہ کیا کہ گاڑی کو آہستہ آہستہ ٹیم میمبرز کے قریب لے جایا جائے جہاں سے ان کی گفتگو واضح طور پر سنی جا سکے ہمیں چاہیے پورڈیوسر میں میڈکل دیسٹورٹ ہیں اور یہ ایک مام بتائیں کب لے لیں مام بتائیں پانچ دن پرانی ہو تو زیادہ ساہی ہے پانچ دن پرانی اگر آپ کو چاہیے تو تازی بوڈی جو ہوگی یہ نا وہ بچات سا ہوگی تازی بوڈی اچھا ایک دن دن پرانی اچھا اس دوران ڈیلیپ اور ہمارے ٹیم میمبرز کے ترمیان باتیں جاری تھیں اور پھر مائک میں خرابی پھر سے شروع ہو گئی لیکن ٹیم میمبرز کو فون کر کے مائک درست کرنے کے لیے کہنا خطرے سے خالی نہ تھا دلیپ نامی اس شخص کے گروہ میں شامل لوگ ارد گرد موجود ہو سکتے تھے بہرحال ہمارے ٹیم میمبرز نے اپنے طور پر اس شخص کو باتوں میں الجھائے رکھا اور اس شخص کے ذہن میں کوئی شک پیدان نہیں ہونے دیا اتمنان کر لینے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد دلیپ نے اپنے مافیا کے بارے میں بتانا شروع کیا میواشہ قبرستان کی بھی ہے ماجگوٹ کی بھی ہے ساتھ کمبر بلدیا کی بھی ہے اچھا اچھا یہ ہماری پوری چین ہے باڈی سے بے فکر ہوئی اگر میرے پاس نہیں بھی ہوتی تو میں میواشہ سے نکال کے دیتا ہوں اچھا یہ ہمارے کونٹیک ہوتے ہیں ہر قبرستان سے اچھا ہماری پوری چین چلتی ہے باڈی سے بے فکر ہوئی اگر تاثم لے گی تو باڈی ہمیں وہیں آکے لینے ہوگی باڈی میں آپ کو وہیں دوں گا لیکن رات کے دو بجے باڈی کی ڈیلیوری کے لیے رات دو بجے کا وقت اور بلدیا ٹاؤن کا حساس علاقہ کہیں یہ شخص ہمیں آزمان تو نہیں رہا تھا لیکن اگلے ہی لمحے دلیپ نے کچھ اس طرح سے اتمنان دلایا ساری سپورٹ میں آپ کو کروں گا گارنٹی ہے آپ کی بلکل گارنٹی میں آپ کو گھر کر چھوڑنا ہوں گا جہاں باڈی آپ کو رکھنی ہوگی کہنے کو وہ شخص اتمنان دلا رہا تھا لیکن اس کی باتوں پر عمل گلے میں پھندہ ڈالنے کے پرابر تھا ایک دن پرانی کے کیا ریٹ کہہ رہے ہیں چالیس ہزار اور اگر ہم پرانی لیں ہٹیاں ہو جیسے انسانی آزا لیں قیمت اور خرچ وغیرہ کی بات کر کے اسے مزید ہمارا پتہ پوچھنے سے پہلے الچھا دیا گیا دلیپ واقعی باتوں میں الچ گیا اور آگے مزید کوئی سوال کیے بغیر بوڈی دینے کے طریقے پر بات کرتا رہا اس ملاقات کے بعد ہمارے ٹیم میمبرز پیدل ہی دور نکل گئے اور ہماری گاڑی کچھ دیر وہیں کھڑی رہی یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں دلیپ نامی اس شخص کا کوئی کار اندہ ہماری ٹیم کا پیچھا تو نہیں کر رہا کچھ دیر رکھ کر اتمنان کر لینے کے بعد گاڑی واپسی کے لیے روانہ ہوئی اور ہمارے ٹیم میمبرز واپس گاڑی میں لوٹ آئے آئے ٹیم میمبرز چین ہے بھئی نہیں کی تو میوہ شاہ کا کہہ رہا ہے موچ کو سات نمبر دیکھیں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ان مجرموں کو واضح کریں بعض کام اہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کیلئے کی ہے ہر کام میں دنیا مقصد نہیں ہونا چاہیے آپ اپنی نیت کو خالص کرنے کہ ہم مجرموں کو پکلیں گے تاکہ یہ حمل صحیح ہو جائے دیکھیں آپ نے تو چونکہ اس ایویڈنس کو کلیک کرنے کے لیے اس معاشرے میں لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ایسے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آپ نے یہ اقدام اٹھایا ہے آپ نے ضرور ایویڈنس کلیک کرنے کے لیے ایک آدمی کو کوشش کی اور وہ اس سارے پروسس کے اندر آپ کے ساتھ شامل ہوا تو وہ اس نے آپ کے ساتھ حامی بھری وہ جرم کا مرتبہ ہوا آپ نہیں اس دلیپ نامی شخص سے دوسری ملاقات کے وقت ہمارے ٹیم کس مشکل کا شکار ہوئی دکھاتے ہیں آپ کو ایک بریک کے بعد ایک دن پرانی کے کیا روٹ کر رہے ہیں چالیس ہزار چالیس ہزار کبریستان سے پچھ در پہلے ہم رکھ چکے ہیں ہم انسانی ہڈیاں اور کھوپڑے کی ڈیلیوری لینے کے لیے لاش کنسی مرکتی کریں اور سوڑے اگلے روز دلیپ نامی شخص سے دوبارہ بات ہوئی اس بار تیشدہ حکمت عملی کے تحت پوری باڈی کے بجائے صرف ہڈیاں خریدنے کی بات کی گئی کیونکہ مقصد تھا اس مافیا کو بھی نکاب کرنا اور اس کے لیے ثبوت حاصل کرنا ضروری تھا اور وہ بھی اس طرح کہ ہم خود اس جرم میں شامل نہ ہو جائیں دلیپ بھے عمران باگ کر رہا تھا کل آپ سے ملکے گیا تھا نا تو آپ نے بولا تھا فون کر لینا میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ تھا کہ ابھی باڈی تو نہیں چاہیے ہڈیاں چاہیے مجھے ہڈیاں اور کھوپڑی دلیپ بھے عمران باگ کر رہا تھا مجھے ہڈیاں میں جائے گی تمہیں تم رات کو تقریباً دو بجے کے ٹائم پہ مجھے گھر کے قبرستان پہ آجاں میں ساٹھ میں گیٹ پہ ہی کھڑا رہا ہوں گا دیکھ لو مجھے گھر تو بڑا خطرناک ہے دو بجے تو مسئلہ تو نہیں ہوگا میں تمہارے ساتھ تمہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آوں گا کوئی ٹینشن نہیں لو بتائے گئے وقت سے تھوڑا سا قبل ہم مواج گھر کبرستان پہنچ گئے اس بار ہماری ٹیم کے آنکر پرسن اور اہم رکن ہمارے ساتھ تھے کیونکہ کچھ ہی دیر میں ہمارے سامنے آنے والی تھی انسانی درندگی کی وہ شکل جو پوری انسانیت کے لیے ایک بدنماد داغ ہے کول آپ کو سنائی گئی ہم نے یہ اسی گھرکن نماد شخص کول پہ بات کی ہمارے نمائندے نے جس سے کل ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی فیس ٹو فیس اور انہوں نے اس سے وہ ہڈیاں انسانی ہڈیاں اور کھوپڑی وغیرہ مانگی تھی اور اس نے آج دو بجے کا ٹائم ان کو دیا اور ابھی ایک بجرہ ہم نکل گئے ہیں آفیس سے جا رہے ہیں کبرستان مارچ گوڑ کا کبرستان ہے یہ بہت بڑا کبرستان ہے اور اس سے بات کی تھی کہ وہ باہری ویٹ کر رہا ہے جو آج ڈیل ہونے والی ہے وہ کسی منشیات کی اصلے کی نہیں بلکہ انسانی ہڈیوں کی جو ڈیل ہے جو سیل پرچیز ہو رہی ہے وہ ہڈیاں ہیں انسانی اور اس کی خرید و فروض چل رہی ہے تو اگر آج ہو گیا یہ کام کہ اس نے اگر وہ بیچی اس چیز کو اور ہمارے پاس وہ چیزیں آ گئیں تو یقین کریں ابھی سے صرف ایک سوچ کے ایک اس کو محسوس کر کے ایک عجیب سے فیل ہو رہی ہے کہ انسان اس حد تک جا سکتا ہے کہ یہ انسان جو ہم کبروں میں دفنا دیتے ہیں جن کو اور ان کے لئے دعا گو ہو جاتے ہیں انہیں بھی نکال کے اس کا بھی کاروبار کریں اس اندھیری جگہ پر ہمارے کیمرے کا نائٹ ویجن ہی ساری کاروبار کو دیکھ سکتا ہے دوسری صورت میں کوئی روشنی ہماری ٹیم کے لیے جان لیوہ خطرہ ثابت ہو سکتی تھی کیونکہ کبرستان کے اس حصے میں گینگ وار کے خطرناک اور پیرہم دہشتگرد بھی موجود ہو سکتے تھے ہم اس قبرستان کے بلکل پاس پہنچ چکے ہیں وہ سامنے جس کی دیوار نظر آ رہی ہے اس قبرستان کی مارچ اوٹ کے قبرستان ہے اب ہم کرتے ہیں کال اس بندے کو دوبارہ جس سے ہم جو ہماری خلید و خروق چل رہی ہے کرو کال اسے کرو خطرناک اندھیرہ ہے یہاں پہ دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا ایک تو رات کی ویجز کو پسی شاید لائٹ بھی نہیں ہے پروی علاقے میں ہلو موجود کو قبرستان کے قریب ہوں کہاں آنا ہوگا مجھے آپ کدھر ملیں گے گیٹ پہ آ جاؤں تاظرین یقین نہیں ہو رہا مجھے حیرانی ہو رہی ہے اس بات اور اس بات پہ کہ ہمارے نمائندے ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ انسانی ہڈیاں خریدنے جا رہے ہیں انسانی جسم کی ہڈیاں جو ہیں اور قبرستان میں بات ہو گئی ان کی گیٹ پہ پہ جا رہے ہیں دیکھیں دونوں مائندے ہمارے بارہ بتا دوں ماجھوٹ قبرستان ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے آپ کے سامنے فون پہ آپ نے بات سنی ہے وہ جو گورکا نومر شخص ہے جو یہ ہڈیاں بیچ رہا ہے اس نے بلائے ان کو گیٹ پہ ابھی تک نظر آ رہے ہیں مجھے کافی دور جانے کے باوجود بھی وہ کھڑے ہو گئے شاید ان کو گیٹ ملکے گیٹ پہ کھڑے ہو گئے قبرستان کے دروازے پر دلیپ نامی شخص اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ پہنچ گیا چیزیں نکال لیے آپ نے ہاں نکال لیے میں کیا کیا ہے ہڈیاں وغیرہ کھوپڑی کندے ہوں گے کھوپڑی جو ہے وہ نکالتے وقت جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے مجھ سے ارے یار کھوپڑی تو چاہیے تھی مل جائے گی میں کر دوں گا تاہینا کھوپڑی کر دوں گا بھی کر دوں گا چلو ٹھیکے چیزیں دکھاؤ کدر ہے چیزیں دکھاؤ کدر ہے چیزیں دکھاؤ دا بھائی یہی پہلے چیزیں دکھاؤ دو اس وقت قبرستان کے اندر جانا مناسب نہیں تھا لیکن ہمارے ایک ٹیم میمبر کی غلطی کی وجہ سے یہ خطرہ مول لینا پڑا کیونکہ ہمارے ٹیم میمبر نے خود یہ بات کی تھی کہ اسی وقت کھوپڑی نکال دو بہرحال اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا ٹیم اندر گئی رات کے دو بجے قبرستان میں پر اسرار آوازیں بھی آ رہے ہیں کوئی بات نہیں 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 کوئی محلے ہمارے بندے ہوں اس بات کا جواب دینا مناسب تھا یا نہیں اسی دوران ہمارا ایک ٹیم میمبر انسانی ہڈیا لے کر گاڑی کی طرف چل پڑا خوپڑی کر رہے ہیں پھر آپ ہاں خوپڑی کر رہے ہیں پیسے لے لے لیں میں بھی اس کے کاٹ لے تھا ہوں خوپڑی کے ٹیمکہ ہے مجھے انگل نے بیس ہزار ہائیں دس ہزار گر ملے میں جب آپ خوپڑی دیں گے تو بس ٹیمکہ ہے ناظرین میں مناظر اس طرح دکھاؤں آپ کو یہ انسانی ہڈیاں جہاں وہ مل چکی ہیں ہمارے ٹیم کو جس بات کا مجھے خدشہ تھا وہی ہوا گاڑی کے انتر انسانی ہڈیاں موجود ہیں ناظرین کبستان سے نکالی گئی کرنوں سے نکالی گئی ہمارا ٹیم میمبر انسانی ہڈیاں گاڑی میں پہنچا کر فوراں ہی واپس ہو گیا کیونکہ ایک اور ٹیم میمبر اس گرکن نماز شخص کے پاس اکیلا رہ گیا تھا لیکن ابھی ہمارا دوسرا ساتھی واپس پلتا ہی تھا کہ دلیب نامی شخص نے اپنا شک ظاہر کر دیا دوسری طرف پر اثرار آوازوں کا سلسلہ بھی جاری تھا شاید اسی وجہ سے وہ شخص گاڑی کے قریب نہیں ہیں مرد کی چاہیے مگر یار ابھی پیسے نہیں ہیں میرے پاس نصیب آپ کے اچھے ہیں کہ مرد کی لاشی آئی ہے مرد کی آئی ہے مرد کے بعد آئی ہے خوش نصیب ہو تم جو آگئی ہے لاش تم آئے ہو ابھی تازی لاش ہے وہ میں ابھی تم ان کے نکال کے دوں گا تمہیں دور قبرستان میں ہمارے ٹیم میمبرز اور گورکن اور اس کے ساتھی کے چلے جانی کے بعد کیمرے کے ساتھ منسلک مائک میں آواز آنا ممکنہ تھا اور یہی وہ واحد رابطہ تھا جو اس خطرناک اور پراثرار جگہ پر ہمارے ٹیم میمبرز اور ٹیم کے پروڈیوسر کے درمیان پل کا کام دے رہا تھا اس دوران ہونے والی باتوں اور صرف روشنی کو ہی کیمرے پر عقص بند کیا جا سکتا تھا لیکن اس وقت آگے موجود ٹیم میمبرز کے پاس خفیہ کیمرہ اپنا کام دکھا رہا تھا مید کی قیمت تیہ ہو جانے کے بعد دلیب نامی شخص ایک قبر کی جانب آگے بڑھنا شروع ہوا اس وران کوئی فیصلہ کرنا مشکل تھا قبر کو کھوڑ کر میت کو نکالا جائے آگے موجود ہمارے ٹیم میمبرز سوچ میں پڑ گئے ایک ٹیم میمبر نے اس شخص کو قبر کھوڑنے سے روکا مجبوری میں ہمارے ٹیم کے پروڈیوسر کو گاڑی سے نیچے اترنا پڑا تاکہ ہونے والی تمام بات ریکارڈ بھی ہو سکے اور کسی خطرے کی صورت میں نمٹنے کی تیاری بھی کی جا سکے درختوں اور دیبار کے پیچھے پیچھے رہ کر ہمارے پروڈیوسر نے خود رسک لیا پیچھے موجود ہمارے پروڈیوسر پولیس کی مدد لینے کے لیے فون کر رہے تھے کیونکہ اب معاملہ ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا لیکن اس جگہ موبائل سگنلز نہیں مل رہے تھے ون فائف مددگار فون کرنے کی صورت میں بھی ان کے آتے آتے کیا کچھ ہو جاتا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی تھا اس کے بعد ہماری ٹیم نے کیا حکمت عملی تیار کی کیا وہ شخص قبر کھودنے میں کامیاب ہوا یا نہیں دکھاتے ہیں آپ کو ایک بریک کے بعد موسیقی کیا وہ یہ کھڑے میں سام نہیں کھڑے ہوگا یہ جو روشن ہی در آرہی ہے لیکن مسلا ہی ہو رہا ہے کہ وہ در وہ کبر خود رہا ہے نہیں نہیں یہ نہیں کھڑے دینا مرزا چاہل لوگ ہیں پاگر ہو گئے ہیں یہ بیلچا مار رہا ہے اس نے مرزا یہ نہیں ہونے دینا یہ نہیں ہونے دینا آجا 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 اس وقت قدرت کو شاید یہی منظور تھا کہ بغیر کسی پولیس یا بیک اپ کے اس طرح آگے بڑ جانا خطرے کو خود گلے لگانا ٹیم کے پروڈیوسر نے فیصلہ کیا کہ اپنے آگے موجود ٹیم میمبرز کو فون کر کے واپس بلایا جائے لیکن جذبات میں آ کر ہمارے آنکر پرسن سجاد آگے بڑ گئے اور پھر ان کو روکنا ممکن نہیں ہو سکا کیا کر رہا ہے ہے کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے تم یہ کیا کر رہا ہے یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے یہ کر کے رہے ہو تمہارے ب zwei триوں پر آئیے اپنا کام کرو جب آپ کو اپنا کام بتاؤیم ہوٹا کر رہتے ہیں یہ کہ کیا کر رہے تھے آپ کو اپنا کام کرے ہوں میں بتاتا ہوں تمہیں میرا کام ہے کیا اس لی تمہیں پتہ چلے گا ابھی ارے جاؤ ہمارا دماغ خراب نہیں کرو جاؤ ابھی ایک فون کروں گا نا ماخر آپ تُرے بتا میں کام کرو کر کیا رہے تھے نیچے کر نیچے کر پکڑو اس کو نیچے گیراؤ بیچا 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 جاہل آدمی کبر کھو درو اوپر سے کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے یہ یہ کام ہے تم لوگوں کا کامرا بند کرو یہ ہے نیچے نیچے ہے نیچے یہ دکھنا ہے کہ بھاگ رہے ہیں یہ دکھنا ہے میری بات سنو میری بات سنو بھڑیاں تو تم چپ کرو اب بولینا اب بولینا تو ہم بھول جائیں گے کہ ہم کو ہون ہیں اب نہیں بولا بالکل تم تو ہڈیاں لے آئے تھے کبر کیوں کھوز رہا تھا پھر یہ کہہ رہا تھا کہ مردہ میں دے رہا ہوں نکال دے رہا ہوں بس میں خلق سے یہ ایریا سے ہی لے ایریا تو بڑا خطرناک ہے موبائل ایریا نا اس کا جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ لوگ گد کی طرح کسی قبرستان میں بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کسی مردے کا کوئی آئے یہاں پہ تطفیر ہو جس کی یہ دیکھیں یہ تازی قبر یہ پہ پھول بھی پانی بھی ڈلا وا تھا پتا نہیں کن کی قبر ہے اور یہ کچھ پیسوں کی حلوظ میں اس کو کھوٹ کے اس میں سے آپ کو بارڈی نکال کے دیں گے 今日 مانگے گے وہاں کھو دیں گے پھڑے اس کو ہے اس کو لے کے سال گ spear اے اے انسان بنا، انسان جل سے جلد اس جگہ سے نکل جانا ہی مناسب تھا ان ملزمان کے ساتھ آگے چل کر کیا ہوا آپ دیکھ سکیں گے ایک وقفے کے بعد آہن OL کچھے پیچھے 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 دروازہ نہیں ہے پیچھے پیچھے آواز اے برڈ ہی آس پاسی نکلو فورا نکلو گاڑی تیزی سے کسی محفوظ چگاہ کی طرف روانہ تھی اس دوران بلدیا کے علاقے میں موجود ہمارے ایک اور خفیہ مخبر سے رابطہ ہوا موسیقی ہمارے اینکر بھرسن سجاد نے ان ملزمان سے بات چیت کی بہت سی باتوں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ دلیب نامی اس شخص کا اصل نام کچھ اور تھا میں جو میں بات پوچھ رہا ہوں اس کا طریقے سے جواب دو ہو سکتا ہے تمہاری عمر کو دیکھ کے تمہارے ساتھ ریایت کی جائے اب سچ ست بتانا جو بھی ہے تمہارا سامنے جو ہونا تو ہو گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا جتنی تم نے دھمکیا دینی ہے دے دو سمجھ آئی نام کیا تمہارا ساسلی نام بتانا میرے نام نادر نادر کب سے کرتے ہو سنے میں نے تم لوگ بال ہڈیاں جادو کرنے والوں کو بہت دیتے ہو جادو کرنے والوں کو بال بھی لے جاتے ہیں انسان کا خون بھی لے جاتے ہیں تم سب دے دیتے ہو بالکل ہم دے دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پیسہ ملتا ہے کچھ پیسے لیتے ہیں پوری بوڈی کے پوری بوڈی کے پچھا ہزار روپے اگر تازی ہو تو نورمل نہیں ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ انسان نہیں ہے کیونکہ برین واشڈ ہیں ٹوٹلی اور یہ کس طرح سے کام کر لیتا ہے میں اس پر سوچ بھی نہیں سکتا اور ان کی عمریں آپ یقین کریں یہ سترہ سال کا لڑکا بیٹھا ہوئے میرے سامنے کچھ ہی دیر میں ہمارے خفیہ مخبر اور ان کے ساتھ چند اور لوگ ہماری ٹیم سے آ ملے اور پھر ہماری ٹیم ان کی حفاظت اور رہنمائی میں اتحاد ڈاؤن تھانے کی جانب روانہ ہوئی ایریا بہت زیادہ حد تک خطرناک ہے خاص طور پر جو ٹائم ابھی اس وقت ہو رہا ہے وہ بہت حد تک خطرناک ہے کیونکہ میں پولیس کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ بس کسی طرح سے وہاں سے نکل جائیں اور ہم تک پہنچ جائیں یومن باڈی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی اس طرح کا فیل کے ان کو کسی ان کی حڈی کو یا ان کے کسی باڈی کے پارڈ کو نکالنا اور اس کا استعمال کرنا قانون جرم ہے شرعی طور پر جرم ہے اور ایسے لوگوں کے لیے سزا جو ہے وہ بڑھا کر ہی دینی چاہیے پاکستان پینل کورڈ میں سیکشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکشن 297 جس کے تحت ایسے تمام حرکات کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے جس کے تحت قبر کے اندر سے یا لاش کو قبر میں ڈالنے سے پہلے کوئی کسی قسم کی بے حرمتی کرتا ہے تو وہ قابل گرفت جرم ہے پولیس نے اب اس کے اندر انٹی ٹیررزم کی دفعات بھی شامل کرنی شروع کی ہیں تاکہ ایسے لوگوں کو ایک اچھی اور قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور ایسا جرم کرنے جرم کرتگاب کرنے سے باز رہیں اس کے پاس ثبوت موجود ہیں تاکہ ان کے لفظ کاروائی ہو سکے اس لئے ہم ان کو صرف نہ صرف یہ ہٹیاں دیں گے بلکہ جو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ اور جو ریکارڈنگ ہم نے پہلے کی تھی اپنے خفیہ ریکارڈنگ سے خفیہ کیمرے سے وہ بھی پولیس کو دیں گے تاکہ ان کا کیس اور سٹرونگ ہو جائے اور ان کے خلاف وہ کاروائی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی یہ کرنے سے دس بار پہلے سوچیں پولیس ٹیشن پہنچ گیا اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ یہاں پہ لے کے آ گئے ہیں یہ رات سامنے میرے پولیس ٹیشن اتحاد ڈاؤن جو ہے یہ پولیس ٹیشن ہے یہاں کا ناظرین ہم کامیابی سے ان کو لے کے آ چکے ہیں یہاں پہ تمام ثبوتوں کے ساتھ تمام چیزوں کے ساتھ اب ان کو لے کے جاتے ہیں اندر حوالے کرتے ہیں پولیس کے رات کے اس پہر ہماری ٹیم خفیہ مقبر اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اتحاد ڈاؤن تھانے پہنچی اور وہاں ضابطے کی کارروائی ہوئی جو ہمارا مقصد تھا ان کو اٹیس حوالے کر دیں پولیس کے اور وہی ہو رہا ہے ان کو ڈائریکٹ لے کے جا رہے ہیں پولیس ٹیشن اور حوالات میں بند کر رہے ہیں ان کو بند کر دیا ان دونوں کو ڈائریکٹ حوالات کے اندر ان کو اس لے کے جا رہے ہیں سبوتوں کو کمی نہیں ہے پولیس کے پاس رنگے ہاتھ ان کو ہم نے دیکھا ہے سب کچھ کرتے ہوئے ہمارے پاس تمام سبوت موجود ہیں تمام سبوت ہمارے پاس موجود ہیں کسی سبوت کی ضرورت نہیں کسی ویریفیکشن کی ضرورت نہیں یہ رنگے ہاتھوں ہم نے پکڑا ہم گواہ ہیں ہمارے پاس وہ سبوت ہیں کیمرے پہ خفیہ کیمرے پہ سب ہم نے اس کو دکھائیں گے دیں گے تاکہ ان کی خلاف ایک اپکا کیس بنے ایک سخت کاروائی ہو تاکہ کوئی آئندہ ایسا کرنے سے یا سوچنے سے پہلے بھی دس بار جو ہے اس کو پہلے خیال ہے کہ اس کی کتنی عبرتنات سزا ہو سکتی ہے باقی کے تمام سبوت ہڈیاں وغیرہ تھانے میں جوٹی آفیسر کے سپورٹ کیے گئے مردوں کی بے حرمتی کرنا یہ حرام ہے ناجائز ہے اب اگر کوئی آدمی خرید و فروت کرتا ہے تو میں کہتا ہوں روہ زمین میں اس سے بتر انسان کوئی نہیں جو یہ نہیں سمجھ رہا کہ آج اگر وہ زندہ ہوتا اور اگر اس کے ساتھ یہ حرکت کی جاتی تو کیسے مرداش کرتا تو میں سمجھتا ہوں روہ زمین میں بتر انسان ہے اور اس کی خرید و فروت حرام ہے اور جو اس کاروبار کو کر رہے ہیں اس کو اسلام نے یہ کہا ہے کہ عدالت اور جج ایسی سخت ان کو سزا دیں کہ اس کے بعد ان کی جرت نہ ہو کہ وہ اس کام کو کر سکیں ہماری ہر کاروائی آپ تک اور حکام تک اس امید کے ساتھ پہنچائی جاتی ہے کہ معاشرے میں کچھ تھوڑی سی بہتری آ جائے اور اگر جرائم میں تھوڑی سی بھی کمی آ گئی تو ہم اپنی کوشش اور محنت کو کامیاب سمجھیں گے ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب باری ہے آپ کی اگر آپ جرم کا خاتمہ چاہتے ہیں پھر اس میں کمی چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے اس نمبر پر ہمارا ای میل ایڈریس ہے خفیہ ایڈ سمار ڈاٹ ٹی وی آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی ایک نئے جرم کے خاتمے کے لیے ملیں گے آپ سے اگلے ہفتے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی